آج مرخواہ نو جون سن دو ہزار نو بروز منگل ببک تیسر ہے بیان آج کا سجمہ کیا سنی ہے پر لانت مسلمہ پنجاب پر لانت جی آپ کہتے ہیں اب اس لانت کہنے میں وہ اس کے مستحق کے لانت ان کے پاس پہنچ گئی اگر کسی مسلمان پر لانت کی ہے تو مسلمان اس لانت کا اگر مستحق نہیں ہے اس کے قابل نہیں کہ اس پر جی لانت کی جائے اب وہ لانت لوڑ کر اس پر پڑے گی جس نے اپنے موں سے جرح زکارہ ہے اور قیامت کے دن ہر انسان کی زفاعت قبول ہوگی جو بخشا جائے گا جو مومن بخشا جائے گا قیامت کے دن ہر بخشا ہوا جب کہے گا کہ یا اللہ اس کو بخشنے سے میرے ساتھ یہ سوار کیا لانت کی زفاعت قبول ہوگی لیکن جس کی زفاعت سے لانت لکھ لی ہوگی ایسے مقام پر جو اس کا مستحق نہیں تھا اگر وہ توبہ کے بعد بخشا بھی گیا تو قیامت کے دن اس کو شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی کہ یہ زفاعت کر سکے لانت ایسا بڑا فیر ہے انسان مہتاق ہو کر لانت کرے ایسا نہ ہو کر لانت اپنے پر آجائے یعنی بار وقت انسان جانوار پر لانت کرتا ہے وہ لوٹ پر اپنے اوپر آتی ہے جانوار وہ سہکی نہیں ہے اس طرح سے کچھ نیک آدمی پر وہ کہہ دے چاہے وہ لوٹ کر اس پر آجائی ہے اپنے بچے کو کہہ دے چاہے لانت اوپر سہک نہیں ہوتا لوٹ کر اپنے پر آجائی ہے تو کئی لانت کے انسان پر جبا ہو جاتی ہے اللہ یادم اللہ تو لانت کا لفظی معنی کیا ہے کہ اللہ کی رامر سے دور ہونا اللہ کی رامر سے دور ہونا اب کئی لانت سے جس انسان پر ہو گئی ایک لانت خدا سے ایک دور پر سہی ہے جسا جہاں سے آتمان ہے اگر کئی لانت پر پڑ گئی جو خدا سے کئی دور ہو جائے گا جنت سے کئی دور ہو جائے گا اللہ یادم اللہ اس بار سے انسان حدیث میں آیا بعد اوقات انسان اپنے موں سے ایسا کلمہ نکاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعْ سَبُوْ نَهُوَ حَيِّنَا مُوْحُوَا اِنَّا اللہِ عَوْلِيمِ وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کلمہ تو بڑا حرکاتا ہے لیکن اللہ کی ہاں یہ بہت بڑا کلمہ ہوتا ہے وہ کونسا وہ کلمہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کسی شخص کو حرابی حرامی کا لفظ کہہ دیا ہے زبان سے یہ لفظ نکر آیا حرامی کا لیکن معبولی کرما نہیں ہے جو اس کی والا پر سنا کی تحمد لگائی ہے اب اگر وہ حرامی نہیں ہے تو عدیس پر وہ کلمہ کا وہ اثر پڑے گا کہ نفسی حرام سار تک جہنم میں جلسہ رہے گا کہ اس نے کیا کیا تھا کہ ایک پاک دامن مختنات غافلات مومنات اور اس نے لالت کی تھی اور اس نے قرر کیا تھا وہ تو آرمادہ تھا جبکہ وہ ایک کی مجھ سے حقی نہیں تھی جس نے یہ جہاں تکی ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم کو مانک کر کیونکہ یہ لفظ بڑا آسان ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے یہ لیمون سے لالت کا نکالنا یا کسی بات دامن پر انجام لگا دینا یا کسی انسان پر جس کو اس نے مو گناہ نہیں کیا اس پر لگا دینا یا کسی انسان امی کو کہہ دینا یہ خیال انجام ہے یہ ایسا ہے جس کسوں کی باتیں زمان سے نکال دینا کسی پر اردام گنا بجا لگا دینا اور وہ انسان اس کا استحقاق نہیں رکھتا وہ اس سے پاک ہے یہ اتنا شخص قرمہ ہے جس کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا اَقَرْمَا هُلَّا ہو فَجْعَا ہو کِنَّا آر اَقَبَا قَالَ نَبِیَو صلی اللہ علیہ وسلم مو کے بر اس کو جہنم میں لہا دیا جائے گا کہ اس نے یہ قرمہ مو سے چوں نکال آتا احساس آب ہے کہ اللہ مو سے نکال آتا اللہ آپ پر میرے پر فرمایا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَابْدَا ہو جب کوئی بندہ خدا کہا ہے شاہے وہ کہتا ہے یا موت کر رقاب اے گردوں کی عزاز کرنے والے میرے رب جب انسان تو آ کے اندر کہتا ہے یا موت کر رقاب اے گردوں کی عزاز کرنے والے میرے رب جہنم سے عزاز کرنے والے میرے رب اے اتکرہ قبطی من النار میری قضر کو جہنم کے آج سے عزاز کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مرائے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے فرنگ کو عبدیقر عالماء میرے بندے نے بے شک جان لیا ہے کہ اَنَّهُ لَا جَعْفِقُرْ رِقَابَ اِلَّا غیری بے شک میرے شوا کوئی جہنم سے کسی کی کیا ذرا عزاز نہیں کہہ سکتا سوائے میری جب اس میرے بندے نے یہ دعا مانگی ہے ہو شہیدو کہوں محکومیں گواہ بناتا ہوں اَنِّقَدْ اَعْفَقْتُحُو مِن النار میں نے اس کو جہنم سے عزاز کر دیا ہے اب سارے کہو یا مُوتِقَنزِ بَاب اَنَّهُ لَا جَعْفَتْتُحِو مِن النار آپ کے اس سینے میں اس حدیث پر عبر ہو گیا جہنم سے لادر رفض کتنے آسان ہیں یہ جن میں لکھ دے یا مُوتِقَرْ رِقَاب کہہ کر آپ پہلے بھارے میں کہہ دیں کہیں گر دنوں کے علاب کرنے والے یا مُوتِقَرْ رِقَاب میری گندر کو جہنم سے حضاب کر دیں یا مُوتِقَرْ رِقَاب کو یاد لکھ دیں آجے خود کہہ دیں یا اللہ میری گھر کوئی حضاب کر دیں علاب سے تیرے شواہ کوئی حضاب کرنے والا نہیں ہے جب بندہ یہ کہتا ہے خدا فرشت تو قیدا جواہ ہو جاؤ میں نے سپنے کو علاب سے حضاب کر دیا ہے لیکن کہنے والا اب آپ بتاؤ کہ ایک ایک حدیث میں کتنی نیمتیں پڑی ہیں میری ایک ایک پیغمبر کی کلاب نے کتنی بڑی نیمتے پڑی ہیں اب آپ نے تین حدیثیں سنی آئیں یعنی یوں سمجھے کہ تین ہزار لکات جو صحابہ پر دے ہو سا ثواب آپ لے لیا ہے کسی چھوڑی دیر میں کسی صحابہ لے لیا اور جب وہ اچھے چلے جاپتے ہیں کسی کا کیا دکھارا سوا آپ نے رکھار گیا اور کیا مجھے دن شاہر کہے گا کاش میں نے کتنی غلطی کی تھی میں نے اس کا تو حاج نہیں لی یہ نیکی ہوتی اللہ آپ کو یہ ہوتی اللہ بھی کتاب فرمائے اللہم شجدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و مبارک و صلی اللہ علیہ اللہم جعلنا من الجاکرین اللہم جعلنا من الشاکرین اللہم جعلنا من الخائدین اللہم عارق اللہم جعلنا وزیجن صلی اللہ علیہ وسلم